محترم سامین آج کا ہمارا موضوع ہے حفظ قرآن کے لئے وظیفہ حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ابتداء میں قرآن مجید یاد نہ ہوتا تھا اس لئے متردد تھا ایک رات میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے اپنی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر رکھ دیں اور رونا شروع کر دیا اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو حافظہ عطا فرمانے تاکہ میں قرآن مجید یاد کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گریہ وزاری پر شفقت فرمائی اور فرمایا سار اٹھا میں نے سار اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف کی تلاوت کیا کر کہ خدا تعالی چاہے تجھے قرآن یاد ہو جائے گا جب میں بیدار ہوا اور سورہ یوسف کی تلاوت اختیار کی تو خداوند قدوس نے اس آخری عمر میں مجھ کو قرآن پاک کا حفظ کرا دیا پھر فرمایا جو قرآن پاک یاد کرنا چاہے اسے چاہیے کہ روزانہ پابندی سے سورہ یوسف پڑا کرے